اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرة آیت نمبر ایک سو تیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارا علی شیئن وقالت النصارا لیست اليہود علی شیئن وهم یطلون الكتاب کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہ یختلفون برادران و خہران ایمانی حاضرین ہے محترم ناظرین و ناظرات بسم اللہ سوالناس تک سخاوت القرآن کے نام سے الیکٹرانیکلی شروع ہونے والے درسے قرآن مجید کی نشست نمبر ستائیس کا آج آغاز ہو رہا ہے علمہ دی سنٹر برکلین نیو یورک اور آج کا درسہ مارا شروع ہو رہا ہے سورة البقرآن کی آیت نمبر ایک سو تیرہ سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر ایک سو تیرہ میں کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر ایک سو تیرہ میں یہود و نصارہ کے دعووں کا تسلسل ہے کلیمز کا یہودی کہتے تھے کہ نصرانی صفر ہیں نصرانی کہتے تھے یہودی صفر ہے کچھ نہیں جیسے ہماری عادت ہوتی ہے بھائیوں کو صفر کہنا رشتہ داروں کو صفر کہنا ہم اس میں خوش ہوتے ہیں کہ کوئی غریب رہے نعوذ باللہ حالانکہ خوش ہمیں اس میں ہونا چاہیے کہ کوئی رشتہ دار ہمارا اونچا ہو جائے بڑے مقام پر پہنچا تو اس میں ان کے دعوے باطلہ کو دھٹلایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مشرک ہیں ان کے بھی دعوے ایسے ہی تھے کہ مکہ والے اچھے ہیں یسرب والے برے ہیں یمن والے اچھے ہیں مثلا مصر والے برے ہیں وہ بھی ایسی ہی حرکتیں کیا کرتے تھے اللہ فرما رہا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر لے گا یہ میسیج ہے آیت نمبر ایک سو تیرہ کا وَقَالَتِ الْيَهُودُ اور کہا یہودیوں نے یہود یہودہ سے یہودہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند یہودہ ان سے جو چلے وہ یہودی کہلائے نصارہ کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو بستی کی طرف وہ منصوب تھے اور دوسرا وہ اپنے آپ کو مددگار کہتے تھے حل پر اس لیے ان کو نصارہ کہا گیا اور مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ مسحہ کرتے تھے تچ اور شفاہ ہو جاتی تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَلَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْء اور یہودی کہتے یہودیوں نے کہا نہیں ہے نصرانی عَلَى شَيْء کسی قابل یعنی مذہب کا ٹھیک نہیں نصرانی جو ہیں ان کا مذہب خراب ہے ان کے پاس کچھ نہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْء اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا مذہب ٹھیک نہیں ان کے پاس کچھ نہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتُ الْيَهُودُ اُنَا مِثْلَ قَالِهِمْ اسی طرح کہا انہوں نے جو کچھ نہیں جانتے مِثْلَ قَالِهِمْ ان کے قول کی طرح مشرقین نے وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتُ الْيَهُودُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ پس اللہ حکم لگائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہر اس کنٹروورسی میں جس میں یہ کنٹروورسی کیا کرتے تھے جو وجہ اختلاف تھی اس میں اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا نصارِ یہودی خراب ہیں نصارِ عیسائی اچھے ہیں وَمَنَ عَضْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ آئِنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا آیت نمبر ایک سو چودہ میں پہلے سمجھ لیجئے کہ ایک اشیو کا ذکر ہے حضور کے زمانے میں بھی حضور سے پہلے بھی یہ یہود و نصارہ میں بھی رہا اور حضور کے دور میں بھی رہا کل بھی عرض کیا تھا یہ تخریب کرتے تھے وہ تخریب پیت المقدس کو خراب کر دی پیت المقدس اس وقت تک لوٹ مار کی جگہ رہا جب تک کہ حضور نہیں آ گئے وہاں سے لوگوں کو عبادت سے روکتے تھے یہودیوں کو نصرانیوں کو ایک دوسرے کو عبادت سے روکتے تھے حضور کے دور میں بھی حضور کو خانہ کعبہ آنے سے روکتے تھے مسلمانوں کو خانہ کعبہ آنے سے روکتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کا ذکر نہ ہونے دے اور یہ آیت آج بھی فٹ ہوگی ان پر کہ جو ملینز کی مساجد تو بنا لیتے ہیں مگر نماز کے اوقات میں ان کی مسجدوں میں علو بول رہے ہوتے ہیں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے اسے ایک صاحب نے کہا کہ آپ جو مسجد بنا رہے ہیں ٹورنٹو میں کینیڈا میں مسجد میں نے شروع کروائی ہے تو ان کو کہیں خبر ملی تو انہوں نے کہا آپ ہمارے پیٹرن پر بنائیں مسجد جو ہمارا پیٹرن ہے مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم ہفتے میں چار گھنٹے کھولتے ہیں باقی سب ابنڈنٹ پر پڑھ دیئے میں نے کہا اللہ کی مسجد میں پانچ وقت نماز ہوگی اللہ کی مسجد میں ڈیلی سپارہ پڑھا جائے گا اللہ کی مسجد میں ڈیلی طرح سے قرآن ہوگا ہمارا پیٹرن آپ سے بالکل مختلف ہے آپ نے مذہب کو پار ٹائم کر دیا ہے ہم چاہتے ہیں مذہب فل ٹائم رہے ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے چھوٹا سا ادارہ ہے مگر اللہ کے فضل و کرم سے پانچ وقت کی نماز بھی ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن بھی ہو رہا ہے یہاں پر اہل سنت دن بھر آتے ہیں کلاغہ سے پوچھیں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا کتنے اہل سنت آئے جو یہاں نماز پڑھ کے گئے ہیں مسجد اللہ کی سجدے کے لیے عبادت کے لیے کھلی رہنی چاہیے تو گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور پھر بچارے وہ مسلمان اوائل میں یا وہ یہودی نصرانی بیت المقدس میں داخل ہوتے تھے تو خوف کی وجہ سے کہ مار نہ دیں جیسے آج ہماری مسجدوں میں کا یہی حال پاکستان میں ہو گیا کہ اندر کہیں بم نہ ہو تو آج تک یہ آیت چل رہی ہے اور پیغام یہ ہے کہ لہم فی الدنیا خزیوں ولہم فی الآخرت عذاب عظیم ایسے لوگ جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں دنیا میں بھی رسوا ہوں گے جیسے کہ حضور کے دور کے بندے ہوئے اور آج بھی اور قیامت میں بھی ان پر عذاب عظیم ہوگا وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مساجد اللہ ہے اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ کہ منع کرے اللہ کی مسجدوں سے اس چیز کو کہ ذکر ہو ان مسجدوں میں اللہ کے پاک نام کا وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اللہ اکبر اور کوشش کریں کہ مسجد خراب ہو جائے مسجد خراب کا مطلب شاہ صاحب یہ نہیں ہے کہ کعبے کو اٹھا دیں یہ بھی مسجد کی خرابی ہے کہ حج بے نہ آنے دیں حج کو منع کر دیا جائے کس طرح ایرانیوں سے پبندی لگ گئی تھی ایرانی بیچارے حج میں جائی نہیں سکتے تھے یہ بھی بری بات ہے یہ بھی خرابی ہے مسجدوں کی تعمیر وہ کرتا ہے آباد مسجدوں کو وہ کرتا ہے جو مومن ہو جو بے ایمان ہو وہ خراب کرتا ہے خرابی کا یہ مطلب بھی ہے کہ مسجدوں سے لوگوں کو روک لینا کہ مسجد میں نہ جائیں نمازیں بھی نہ ہو ابنڈن پراپرٹی بنا دیں مسجدوں کو اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا کہیں پکڑ کے نکال نہ دیا جائے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُونَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَذِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے عذابِ عظیم ہے یہ نہ سمجھے کہ مسجد کو ویران کر لیا تو آخرت میں اللہ ان کو ویلکم کہے گا آؤ میری مسجد کو برواد کرنے والو بسم اللہ میری جنت میں آ جاؤ یہ نہیں ہوگا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنَ عَلِيمٌ یہاں پر ایک بات آ گئی مشرق اور مغرب کی عیست میں تھا بیت المقدس عیست میں تھا کعبہ اب جو کعبہ بدلا تو چیمی گویاں شروع ہو گئیں عیست والوں نے ویست رخ کرنا شروع کر دیا جیسے ہم عیست کی طرف رخ کر رہے ہیں وہاں والے ہمارے ملکوں والے ویست کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ایک کنٹروورسی شروع ہوئی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق و مغرب سب اللہ کے لئے ہیں بیت المقدس بھی اللہ کے لئے بیت اللہ بھی اللہ کے لئے فَأَيْنَمَا تُوَلُو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدر بھی رخ کر لو ادھر اللہ کو پاؤ گے یہ نہیں کہ اللہ مغرب میں نہیں ملے گا یا اللہ مشرق میں نہیں ملے گا تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے ایک سو پندرہ میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اور اللہ کے لئے ہیں مشرق اور مغرب اور ابو پچھم فَأَيْنَمَا تُوَلُو جہاں بھی تم رخ کر لو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ کو پاؤ گے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ تحقیق اللہ وسعت والا ہے اور علیم ہے اللہ جانتا ہے کہ تم کس قبلہ کی طرف رخ کر رہے ہو کس نیت سے رخ کر رہے ہو پہلے مسلمان عموماً بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے مکہ میں تیرہ سال تھے حضور کے اس میں اور کبھی کبھی کعبے کی طرف بھی کرتے تھے تو یہ اس وقت سے متعلق ہے کہ دونوں طرف رخ کرنے والوں کو ثواب ہوگا کیونکہ ابھی تو ہم نے فکس نہیں کیا کعبے کی طرف پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اب ٹھیک نہیں جب سے تحویل قبلہ ہوا وہ جو ذل قبلتین کی مسجد ہے اس کے بعد سے نہیں اب نہیں کر سکتے یہ اس سے پہلے کا حکم ہے اب آیت نمبر ایک سو سولہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی ایک اشیو ہے ذرا سمجھ لیجئے عموماً مشرق کیا کرتے تھے مشرق کہتے تھے اللہ نے اپنی بیٹیاں مرالی ہیں پرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں عیساء اللہ کا بیٹا ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے اس آیت میں وَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور کہتے تھے یہ کافر بلکہ قَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرُنْ اِبْنُ اللَّهُ یہودیوں نے کہا اُزَيْرَ اللَّهُ کا بیٹا ہے نصرانیوں نے کہا عیساء اللہ کا بیٹا ہے اس طریقے سے فَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ان اہلِ کتاب نے اور مشرقین نے کہا کہ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اللہ نے تو بیٹا لے لیا ہے سبحانہو اللہ اس سے پاک ہے اللہ کا بیٹا کوئی نہیں بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں سب کچھ اللہ کے لیے ہے قُلُّ اللَّهُ قَانِتُون سب اس کے سامنے سرندر ہیں قانِت فرمبردار کو قنوط یہ قنوط جو ہے نا یہ فرمبرداری کی دلیل ہے ہاتھ جو اٹھاتے ہیں فرمبرداری کی دلیل ہے سارے کے سارے فرمبردار ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ اب کون ہے اللہ جس کا بیٹا کوئی نہیں جس نے آسمانوں زمینوں کو لا شہ سے بنایا بَدِعُ کہتے ہیں ایسا بنانے والا جس کے سامنے کوئی ڈرائنگ نہ ہو آپ جو بناتے ہیں آپ کے سامنے ایک ڈرائنگ ہے آپ نے کہا یہ بیلڈنگ بنانی ہے آپ اس کی ڈرائنگ لے کے نقشہ لے کے آتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ اس کا میپ ہے یہ اس کی ڈرائنگ ہم نے بنا لی یوں بنائیں گے اللہ کے سامنے اس سے پہلے کوئی ڈرائنگ نہیں تھی کوئی نقشہ نہیں تھا کیوں کہتے ہیں بَدِعُ بَدِعُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُونَ فَيَقُونَ بس اللہ جب چاہتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے عمر کا ارادہ فرماتا ہے کہتا ہے ہو جا بوشہ ہو جاتی ہے اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ اللہ آرکیٹیکٹ سے کہے گا انجینئر سے کہے گا اللہ تعالیٰ نقشہ منگوائے گا اس نے کہا ہو جا وہ ہو گئی آسمانوں ہو جاؤ آسمان ہو گئے زمینوں ہو جاؤ زمینیں ہو گئی آجی نظیر چٹھا سو جاؤ سو گئے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَدَ یہ کُن فَيَقُونَ یہ کُن کی وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْتَعْتِنَ آَيَا اس آیت میں 118 میں ایک اور ایشو ہے اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے آئندہ بھی آئے گا سورہ مددفر میں بھی آ چکا ہے ابھی ارز کرتا ہوں ایشو یہ ہے کہ جاہل یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بولتا تجھ سے بولتا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں جبریل آتا ہمارے ہاتھ پہ پیبلز کلمہ کیوں نہیں پڑتے ہمارے سامنے جھک کر سجدہ اللہ کو کیوں نہیں کرتا درخت ہمارے ساتھ بولا اللہ کو ہمارے سامنے موجزہ آئے ہمارے لیے تو ہم تجھے مان لیں اسی قسم کی ریمانڈز یہودی بھی کر چکے تھے نصرانی بھی کر چکے تھے انزل علینا مائدت من السما دسترخان ہمارے لیے نازل کر ارین اللہ جہرتاں کل کہا تھا اللہ کو ظاہر بظاہر دکھا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے اور بھی متشابہ ان کی ڈیمانڈز تھیں جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے مثلا یہ بھی سورہ مدسر کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش رہتی ہے کہ صحف ان کے لیے صحیفے ہوں منشرا ہر ایک کے لیے الگ الگ کتاب آ جائے تب تو ہم مانیں گے ہر کے لیے کتاب نازل ہو صرف محمد کے لیے کتاب کیوں ہمارے لیے کیوں نہیں ہم بھی تو عرب ہیں یہ ان کی ڈیمانڈز تھیں وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ اور جاہل کہتے ہیں جاہل انہیں کہا کیوں نہیں بولتا اللہ ہم سے ہم سے بھی تو بولے اوطاعتی نہ آیا یا ہمارے پاس تو اس کی طرف سے کوئی نشانی آئے کوئی موجزہ ہے قَذَالِكَ قَالَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی کہا تھا اس سے پہلے بھی ان کی یہی ڈیمانڈ رہی تھی ارسکار چکا ہوں یُرِدُ قُلُّ مِنْهُمْ آئیو اُطَا صُحَفَمْ مُنَشَّرَ ہر ایک کی خواہش تھی کہ ایک صحیفہ اُطر آئے نشر ہو جائے کھل ہم کھلا صحیفہ یہ فلان قبیلے کے لیے یا فلان صاحب کے لیے اس قسم کے قول تو پہلے بھی کہتے رہے مسلمان بھی اہلِ کتاب بھی تشابہت قلوبہم کتنے ریزمبل ہیں ان کے دل دیکھئے دل ان کے ایک جیسے سب کی خواہش یہی ہے ہاں شاباش سب کی اندر سے خواہش ایک ہی ہے یہی کام ایسے ہی ہو تشابہت قلوبہم قَدْ بَيَّنَا الْآیَاتِ لِقَوْمِيُقِنُونَ تاقیق ہم نے آیات کو بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اب آجائے آیت نمبر ایک سو انیس اس میں بالکل مختصر پیغام ہے اے میرے حبیب آپ کو ہم نے بھیجا ہے بشیر اور نظیر بنا کر اور کافروں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا آپ اپنا کام کر لیں پیغام پہنچا دیں جو نہیں مانے گا نہ مانے کوئی گھبرانے کی بات نہیں یہی پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے کہ حضور کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ نماز پڑھیں آپ قرآن پڑھیں آپ بچوں کو بچائیں آپ نیک بنیں کل نہیں کال آئی آگا کیا کیا کالیں آ رہی ہیں استغفر اللہ ربیت یعنی تصور نہیں کر سکتے کل ایک سوسائیڈنگ کی کال آئی ہے ایک شخص کل سوسائیڈنگ کرنے جا رہا تھا بڑی مشکل سے روکا ہے اس کو اس لیے کہ جب بچوں کی تربیت کا وقت تھا اس وقت تم نے وقت برباد کر دیا سوشیالوجی میں اس ریسٹورنٹ پہ کھانا کھالو وہاں جا کے تکہ بوٹی کھالو اور آپ جو بچے کنورٹ ہو گئے نعوذ باللہ من ظالک کافر ہو گئے مرتد ہو گئے تو آج آپ چھلنگ لگانے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ جو راہ خدا میں وقت صرف نہیں کرتے بہانے بہانے ہی بہانے پائیں دن تو وقت نہیں ہے چھے دن ایک دن جو بچتا ہے وہ سوشیالوجی میں ایسے ایسی آپ حیران ہو جائیں جو ان لوگوں کی خواہشیں ہیں اِنَّا ارسَلْنَا کَبِ الْحَقِ بَشِیرَ وَنَذِیرَ وَلَا تُسْعَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجُحِينَ ہم نے تحقیق بھیجا ہے آپ کو میرے حبیب حق کے ساتھ بشیر بنا کر ہمارے ہمیں بشیر چٹھا نظیر چٹھا دو بھائی ہیں بشیر بنا کر نظیر بنا کر ہم نے بھیجا ہے آپ کو میرے حبیب حق کے ساتھ بشیر بنا کر نظیر بنا کر وَلَا تُسْعَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجُحِيمِ جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا آپ نہ گھبرائیں اگر آپ کی بشارت و نظارت کے باوجود لوگ نہیں مان رہے کوئی بات ہے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اصحاب الجحیم یعنی جہنم والے جحیم یعنی جہنم بلان طرزہ آیت نمبر ایک سو بیس بس دو آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے دو آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں اتنا ہی کافی جو آیت نمبر ایک سو انیس ہے اس میں یہ پیغام ہے ذرا سلیئے دونوں آیتوں کا پیغام پھر آیتیں پڑھ لیتے ہیں اے میرے حبیب لن طرزہ انکل یہود ولن یہودو ولن نصار یہودی اور نصرانی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے آپ اپنا کام کرتے جائیں آپ کہیں یہودی راضی ہو جائیں نصرانی راضی ہو جائیں یہ نہیں ہوگا اب جب حضور سے راضی نہ ہوئے ہم راضی کرنے جا رہے ہیں اپنی قوم کو مولوی ہوگا کہ ہم سے ہر مندہ راضی ہو جائے کیسے راضی ہو جائے گا مریض کیسے راضی ہوگا ڈاکٹر سے مریض تو بٹکے گا چاہے گا کہ یہ دوائی نہ دے یہ انجیکشن نہ لگائیں ہے نا تو اے میرے حبیب یہ یہودی نصرانی تو آپ سے راضی ہونے والے ہیں نہیں آپ اپنا کام کرتے جائیں ہاں ایک صورت میں یہ راضی ہوں گے آپ یہودی ہو جائیں نعوذ باللہ یا نصرانی ہو جائیں میرے حبیب ہمارے بھی بھائی مہن راضی ہو جائیں گے ہم ان کے لیول پہ آ جائیں ہم بوٹا ڈھولی کے ساتھ سترہ آگست کو چلے جائیں سب راضی ہو جائیں گے ہماری مارکیٹ زمین سے آسمان پہ چلی جائیں گے ہماری مارکیٹ اس زیرو پہ آ رہی ہے اس لیے تو آ رہی ہے ہم زیرو سے ہیرو بن جائیں گے سترہ آگست کے میلے میں ہم تھوڑی سے ناچ کود کر لیں تھوڑا سوڑا ہم بھی چوڑی بھی نہیں ہمارا بہت بڑا گراف بڑھ جائے گا بہت بڑے پیرکاروں والے ہو جائیں گے تو یہ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ یہودی نصرانی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا مذہب اختیار نہ کر لیں اور نعوذ باللہ یہ سمجھانے کے لیے ہے حضور کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کر لے تو نہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ولی آئے گا نہ کوئی نصیر نہ اللہ ولی نہ نصیر نہ اللہ مدد کرے گا نہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد کرے گا یہ گھاٹے کا سعودہ ہے آخری بات جو لوگ کنورٹڈ ہیں ان کو تانے دیتے تھے جیسے نہیں وہ کہتے ہمارے آمی خطری کا بیٹا بچارہ خطری کا بیٹا یہ تو خطری نہیں ہے نا اس کو تو نہ کہیں نا یہ تو بچارہ مومن ہو گیا نا اب آپ سلمان سے کہیں کہ دیکھو جی کافر کا بیٹا ہے تو کافر کا بیٹا اگر آپ کہیں گے نہیں اس کو اس طرح دل نہیں دکھائیں گے ہندو کوئی کنورٹ ہو گیا ہے آپ تھوڑی کہیں گے ہندو زادہ نہیں آپ اس کو بالکل سات بسم اللہ سات بسم اللہ سے اس کو ویلکم کہیں گے تو یہ کنورٹڈ کو کہتے تھے کہ یہ دیکھئے ہمارے پاس آکے دادا گیری کر رہے ہیں اللہ کی ذات نے کہا ان کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ تو حق تلاوت ادا کر رہے ہیں تم اپنے ایمان خراب کر رہے ہو وہ تو تم سے بہتر کتاب پڑھ رہے ہیں حق کتاب ادا کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں قرآن کی اوپر اور تم خامخواہ ان کے پیچھے پڑھے ہوئے یہ ایک میسیج ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ کنورٹڈ لوگوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں اور ان کو دو نمبر کا شہری دو نمبر کا مسلمان تصور نہ کریں چار لوگوں کو میں نے کنورٹ کیا ہے ٹرونٹو میں رمضان میں چار الحمدللہ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے ٹھیک ہے یہاں دن کرتے ہیں نا عذیت کرتے ہیں تو یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں اور بس آج کی حد تک ایک سو اکیس پر ہو جائیں گے وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارًا اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے میرے حبیب یہودی اور ناہی نصارا پھر راضی نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ مِلَّت میں مانا مذہب حَتَّى کہ آپ فالو کر لیں ان کے مذہب کو آپ یہودی ہو جائیں تو ٹھیک ہے تو راضی ہو جائیں گے آپ سے آپ نصرانی ہو جائیں تو وہ راضی ہو جائیں قُلْ اِنَّا حُدَ اللَّهِ اُوَ الْحُدَا کہہ دیجئے حبیب تحقیق ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے یہودیوں نصرانیوں کی ہدایت ہدایت نہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ فالو کر لیں ان کی خواہشوں کو بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم واضح علم واضح یقین میرے حبیب آپ کے پاس موجود ہے سبیلِ فرض ہے یہ یہ محال ہے محال سبیلِ فرضِ محال ہے ایسے کبھی نہیں ہوگا صرف ہمارے سب جانے کے لئے مَعَلَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اگر میرے حبیب آپ یہودی نصرانی ہو جائیں تو نہیں ہوگا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی ولی کوئی سرپرست کوئی مددگار نا اللہ نا اللہ کی طرف سے کوئی ولایت آئے گی نا کوئی نصیر ہوگا یہ اصل میں پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کہہ رہا ہے ہمیں یعنی سمجھا رہا ہے ہمیں سنا رہا ہے رسول کو یعنی کہہ رہا ہے رسول کو سنا رہا ہے ہمیں کہا رسول کو جا رہا ہے سمجھایا ہمیں جا رہا ہے مخاطب رسول ہیں حقیقت میں مخاطب ہم ہیں کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو تو یہ ساز کو یہ بہو کو ایسی ہوگا ایسی کہتے ہیں نا ساز جو ہے وہ بہو کو نہیں رکھ کہے گی بیٹی کو کہے گی برطن نہیں دوئے مقصد یہ ہوتا ہے بہو نے نہیں دوئے مقصد اس کا اصل اصل اس کا مخاطب ہم ہیں تو اگر کسی شاگرد پر بات رکھ کے کی جائے تو وہ نہ گھبرائے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ نبی پہ بات رکھ کے کر رہا ہے اسی پہ بات رکھی جاتی ہے جو برا نہ منائے یہ حضور سے کوئی استغفراللہ تھوڑی خطرہ ہے کہ حضور یہودی ہو جائیں گے یا حضور ورائت خدا سے دور ہو جائیں گے اللہ دینا آتائنا ہم الكتابہ یتلونہ حق کا تلاوتی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت اس کے بارے میں دو احتمال ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن سلام سعید ابن عمر اور تمام ابن یہودہ یہ وہ لوگ تھے جو کنورٹ ہوئے تھے تین لوگ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دل سے کنورٹ نہیں ہوئے سمجھے بات کو پہلا جو دورہ تھا قرآن کا اس میں بتا چکا ہوں اللہ کی ذات نے ان کنورٹڈ کے لیے سبحان اللہ آیتیں نازل کر دی ان کی شان میں بندہ کنورٹ ہو تو ایسا ہو کہ اللہ قصیدے پڑھے قرآن میں کہ مسلمانوں ایسی حرکتیں نہ کرو یہ لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یہ تو کل آئے ہیں مشارے اور انہوں نے حق کتاب ادا کر دیا حق تلاوت ادا کر دیا اور تم اب تک نہ حق تلاوت ادا کر سکے یہ ایک دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ چالیس لوگ کنورٹ ہوئے تھے جن میں سے بتیس تھے حبش کے حبشہ جہاں پر حضرت جعفر تیار ہے ہاں کوئی ملکو نہیں کہا ہے جعفر تیار جہاں گئے تھے سبلیغ کے لیے بتیس لوگ کنورٹ ہوئے کالے اور آتھ کنورٹ ہوئے ان کے ہاتھ پر پادری راہب شام کے جن میں بحیرہ راہب بھی شامل ہے ہاں بحیرہ راہب کے نام سنائے نا وہ جس نے ابو طالب علیہ السلام سے کہا تھا اس کا خیار رکھنا میں نے اس میں آثار نبوت دیکھے شام کہا ہاں بحیرہ راہب نے جو اسلام قبول کیا جعفر تیار کے ہاتھ پر حضرت علی کے بھائی کے ہاتھ پر جعفر ابن ابی طالب تو ان کے بارے میں ان چالیس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئے یہ آیت آئی کہ ان چالیس کو جب دیکھا کہ ادھر سے آگئے تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو کنورٹڈ کہیں کہ اللہ نے کہا انہوں نے تو دو چار دن کے اندر وہ مقام پیدا کر لیا کہ تم وہ مقام پیدا نہ کر سکے وہ قرآن پڑھتے تھے فرشتے آ کر رشت کرتے تھے کہ سبحان اللہ بار اللہ ہمیں اجازت دے ہم ان کنورٹڈ کا قرآن سنے کس خلوص سے پڑھ رہے ہیں یہ پیغام ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی حق تلاوت حق تلاوت ادا کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اس کتاب کے اور جو اس قرآن کا کفر اختیار کر لے وہ سارے کے سارے خسارے والے ہمارا کیا بگڑے گا یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بس اسی پر درس ختم ہو رہا ہے جو رتلون آیاتی وہ لوگ جن کے بارے میں یہ آیت آئی ہے جو رتلون آیاتی وہ جب آیتیں پڑھتے تھے تو رک رک کے پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کا لذت لے کر وَيَتَفَقْهُونَ بِهِ اور آیتوں سے احکام شریعت نکالتے تھے سبحان اللہ یہ حلال یہ حرام وَيَعْمَلُونَ بِعْا حَكَامِ اور وہ احکام قرآن پر عمل کرتے تھے وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ریبورڈ کے ان پر یقین رکھتے تھے اور اللہ نے جن جن آیتوں سے ڈرائیا ہے ان سے ڈرتے تھے وَيَعْتَبِرُونَ بِقِصَسِهِ سبحان اللہ جو قصے ہیں قوم آدھ کا سموت کا نو کی قوم کا اصحاب الاعقہ کا اصحاب مدین وغیرہ کا سموت کی قوم سالح کی قوم کا جو ان پر عذاب نازل ہوئے تھے ان سے عبرت پکڑتے تھے کہ کہیں ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ ہم بھی عذابِ الٰہی کا شکار ہو جائیں وَيَعْتَمِرُونَ بِعَوَامِرِهِ وَيَنْتَحُونَ بِنَوَاهِ عمرِ بِالْمَعْرُوفِ کرتے تھے نئی ان المنکر کرتے تھے اور عوامر پر عمل کرتے نئی سے رکھتے اور اللہ کی آیتوں کے حفاظت کرنے والے تھے مَا هُوَ وَاللَّهِ حِفْزُ وَآیَاتِ صرف ان کا حدب یہ نہیں ہوتا تھا کہ قرآن حفظ کرلیں وَدَرْسِ حُروفِ اور الفاظ کے رٹا لگا لیں حروف کا رٹا لگا لیں وَتِلَاوَتِ سُوْرِهِ وَدَرْسِ آشَارِهِ وَأَخْمَا سے ایک بٹا دس قرآن پڑھ لیں ایک بٹا پانچ پڑھ لیں یہ مقصد نہیں ہوتا تھا بلکہ اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ حروف کو حفظ کرلیں وَحَفِظُوا حُروفَهُ وَأَزَاءُو انہوں نے حروف تو حفظ کرلیے مگر سارا کا سارا پیغام حدودہو حدودِ قرآن کو ضائع کر دیا بلکہ اِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَالْعَمَلْ بِعَرْقَانِهِ قرآن اس لیے آیا ہے کہ یاد بھی کرو مگر ساتھ ساتھ عمل بھی کرو سوچو بھی قرآن میں صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں جیسے ایک توتہ بتایا تھا ایک توتے کو میں نے خود دیکھا تھا قرآن پورا اس کو حفظ تھا ہمارے زمانے تعلیمی بھی وہ توتہ آیا تھا توتے کی طرح نہیں پڑھنا پڑھیں ضرور مگر سمجھ کے آکام پر عمل کریں جیسے کہ خدا خود فرماتا ہے کتاب انزلنا ہو الیکا مبارکن لَيَتَدَبَّرُ آیَاتِ اس لیے قرآن نازل کیا گیا ہے کہ تاکہ تدبر ہو لَيَتَدَبَّرُ آیَاتِ تاکہ آیات میں تدبر ہو سوچا جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا ملق قرآن میں قرار پائیں اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ پانچ بجے اگلے درس ہوگا درس نمبر ستہائیس آئیس اٹھائیس آج کے درس کا ثواب اللہ قرآن و اہلِ بیت کے صدقے میں حاجی محمد نظیر چٹھا کے مرخومین آس طور پر ان کے چچا علام نبی چٹھا کوئی سال فرمائے جناب سید سخی حسین شاہ کے والدین شریفین ان کے فادر انلہ ان کی مرحومہ زوجہ کو حصال فرمائے آغا برکت علی کے مرحومین ان کے قزن یونس اور دیگر مرحومین کو حصال فرمائے سید مقصود حسین جعفری صاحب کے مرحومین کو حصال فرمائے علی رزوی کے مرحومین کو آغا سجاد علی جعفری سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو حصال ہو حاجی محمد حسین کربل آئی کہ مرحومین کو انشاءاللہ اس کا درس احسال ہو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس درس کا ثواب سید انور حسین شاہ کے والد اور ان کے دیگر مرحومین کو علی اکبر بھائی ان کے کوئی احسال فرمائے زہیر چٹھا کہ مرحومین خاص طور پر ان کے والد کو اس کا ثواب جائے دبیر گوندل کے مرحومین کو اس کا ثواب جائے جناب حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو اور میرے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے اللہ تعالیٰ حاضرین پر رحم فرمائے حاضرین کی ہوائج کو پورا فرمائے جس نیک نیتی کے ساتھ آپ نیند کی قربانی دے کر درس میں تشریف لائے ہیں اللہ کریم اس قرآن مجید کو ہمارے لیے سیکیورٹی گارڈ قرار دے اور اسی کے صدقے میں ہمارا خاتمال الخیر ہو اور ہماری اولادوں کی اصلاح ہو اور ہماری نجات اخروی کا ذریعہ قرار پائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشا 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 موسیقا